وہ چاہے پنجرے میں ہو تب بھی شیر شیر ہے وہ چاہے پنجرے کے باہر ہو وہ تب بھی شیر شیر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لبو لہجے فقط رسیلیں ہیں دراصل لوگ اندر سے بہت زہریلیں ہیں حالی میں ہماری ایک سوشل ایکٹیویسٹ سیما میڈم جس کو ہم سیما میڈم کہتے ہیں بی ٹی ایم سے ان کا نام پورا سیما کوثر ہے ان کے تعلق سے ان کے جو پچھلے بی جے پی میں وہ تھی ان کے فوٹوز وائرل کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بتا رہا جا رہا ہے کہ یہ بی جے پی سے ہیں اور کسی خاتون نے ہماری ایک بہن نے ان کے خلاف کچھ چند ایسے واہیات الفاظ بھی استعمال کیے ہیں جو ان کو شعبہ نہیں دیتے کہ بھئی ایک عورت ایک عورت کیلئے اس طرح کی الفاظ استعمال کرے تو مجھے صبح میں وہ ویڈیوز ملے تو میں نے وہ ویڈیوز دیکھے تو مجھے پتا چلا کہ یہ دراصل بہت غلط بات ہے ہاں وہ بی جے پی میں تھی بی جے پی کی حمایت کرتی تھی مگر جب بی جے پی کے اصول اتنے بگڑے تو ان کا دماغ ہل گیا اور یہ جو ہے بی جے پی کو چھوڑ کر اسی وقت اسی وقت بی جے پی کو چھوڑ کر جو ہے بی جے پی کے خلاف بولنا شروع کر دی تھی دیکھئے میری ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ایک بہت نامدار شخص بی جے پی جوائن کر رہے تھے اس وقت میں نے ان کی نندہ کی تھی وہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی اب کوئی بی جے پی چھوڑ کر کیا ایک سینٹرلائز ہے کسی پارٹی میں ابھی تک وہ گئی نہیں ہے سینٹرلائز ہیں وہ وہ سوشل ایکٹیویٹی میں بہت زور شور سے کام کر رہی ہیں جیسے کہ کوویڈ نائنٹین میں ابھی حالی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ پر وہ جا رہی ہیں لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں اور اس سے کوویڈ نائنٹین سے پہلے نرسی نپ آر سی اے کے تعلق سے جہاں جہاں بھی پروٹیسٹ ہوا کرتے تھے وہ وہاں پر جایا کرتی تھی اور لوگوں کی خدمت کیا کرتی تھی اور وہاں پر بھی اپنی بلبوتے پر جو وہ سپیچس بی جے پی کے خلاف دیا کرتی تھی آج میں یہ بات آپ کو واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں جو لوگ بی جے پی میں تھے شاید وہ مسلمان ہوں جو بھی ہوں جب نرسی سی اے اے اور ان پی آر کا مسئلہ اٹھا تو کسی نے بھی بی جے پی چھوڑ کر آ کر بی جے پی کے خلاف آواز نہیں اٹھائی یہ ایک واحد عورت ہیں جو بی جے پی چھوڑی اگر وہ چاہتی تو وہی رکھ سکتی تھی اور اس کے فیور میں بات کر سکتی تھی مگر انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا انہوں نے فوراں بی جے پی کی جتنے بھی ان کے ساتھی تھے ان سے تعلقات توڑے اور جو ہے اس کے خلاف اینرسی اور سی اے اور ان پی آر کے خلاف آ کر یہ اپنی آواز کو بلند کی اور یہ ایک عورت ہے بہت سارے چیزیں ان کے ذہن میں بھی ہوتی ہیں کہ قوم کے لئے کریں سوسائٹی کے لئے کریں مگر لوگ ان کو دباتے رہتے ہیں اور اپنی طرف سے جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو کچھ لوگوں کو یہ بات پسند بھی نہیں آتی تو ان کے تعلق سے بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو ذہن میں یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ بی جے پی سے تھی اب نہیں ہیں بہت سارے لوگ بی جے پی سے کانگریز میں آ چکے ہیں اور بہت سارے لوگ کانگریز سے بی جے پی میں جا چکے ہیں یہ معمولی بات ہے لوگ آتے بھی ہیں لوگ جاتے بھی ہیں وہ گئی تھی ابھی وہ واپس آ گئی مگر کانگریز میں واپس آئی ہے میں یہ نہیں بولتا وہ سنٹرلائز ہیں وہ کسی بھی پارٹی کو جوائن کر سکتی ہیں مگر فی الحال وہ بی جے پی کے ساتھ ہرگز ہرگز ان کے کوئی تعلقات نہیں ہیں ہم نے ان کو دیکھا میں ان کی سپورٹ میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ میں ان کے کاموں کو سامنے آگے رکھ کے بول رہا ہوں یہ نارسی میں ہو اور کوویڈ نائنٹین ریلیف میں ہو انہوں نے بے انتہا محنت کی رات کے دو بجے تک جب پروٹیسٹ ہوتے تھے موڑیا سرکل میں تو وہ وہاں پر آتی تھی اور وہاں پر آ کر لوگوں کی خدمت کیا کرتی تھی جو پیاسی ہوتے تھے ان کو پانی پلاتی تھی جو بھوکے ہوتے تھے ان کو کھانا کھلاتی تھی یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بول رہا ہوں تو آئیسی عورت کو آج کسی مسئلے میں یہ بتا دینا کہ ابھی اس کے پرانے فوٹوز اٹھا کر دکھا کر یہ بی جے پی کی ہے اس کے یہ آئیسی ہے یہ غلط بات ہے کم سے کم عورتوں کو تو چھوڑ دو مردوں کے ساتھ تو مسئلے ہی ہیں عورتوں کے ساتھ تو مسئلے مت بڑھاؤ ماشاءاللہ بہت اچھے خدمت کر رہی ہیں کمیونیٹی کے لیے بھی کر رہی ہیں اور ساری سوسائٹی کے لیے بھی کر رہی ہیں اور بہت دلیر عورت ہیں آئیسی عورتوں کو ہم دل کی گہرائیوں سے عزت کرتے ہیں اور ہمارا سلام ان کے لیے ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک شیئر کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے بہت ہی عزیز دوست ہیں اور ہر دل عزیز دوست ہیں جان عصار دوست ہیں عمران عارف پاشا میں تو اس بات بولنے سے بھی بلکل نہیں جتوں گا اس دور کے ارتبال قاضی ہوں ایسا شیئر ہے اسے اللہ کو راضی کرنا بھی آتا ہے اور حالات سے لڑ کر اوپر اُبھرنا بھی آتا ہے ایک ایسا انسان ہے وہ آج ان کے اوپر کچھ حالات ہیں میں آپ کو بتا دوں جب یعنر سی سی اے بھی آیا تھا پھر سی اے یہ ایکٹ بنا اس وقت چیلنج کے ساتھ میں یہ بات بولتا ہوں کوئی بھی کورپیٹر ہو اور کوئی بھی یہ میلے ہو سٹیج پر آکے کھڑ کر بی جے پی کے خلاف بولنے کے لیے ہیمت نہیں تھی کیونکہ بی جے پی کے خلاف بولنے کے لیے اس کا بیک گروڈ نیٹ ہونا چاہیے وہ کلین ہونا چاہیے وہ ایک ایسا واحد شخصیت تھا جو ہر جگہ پر بھلے وہ اس ڈی پی کا پروگرام ہو وہ آتے تھے کیمپس فریڈن کا پروگرام ہو وہ آتے تھے اور کسی بھی ایکٹیویسٹ کا پروگرام ہو وہ وہاں پر آتے تھے اور آ کر جو ہے اپنی آواز کو بلند کرتے تھے اور لوگوں کو سمجھا کرتے تھے کہ ہمارا کونسٹیوشن ہمارے لیے کتنا اہم ہے ہمارے لیے کتنا ضروری ہے ایسا شخصیت ایسی شاندار شخصیت پورے بینگلور کے لیڈروں کو چیلنج ہے پورے بینگلور کے لیڈروں کو ان سے پہلے کوئی لیڈر سڑکوں پر نہیں آیا وہ ایک واحد شخصیت تھا جو سڑکوں پر اترا اور یہ نرسی سی اے یہ اور یہ نپی آر کے خلاف آواز اڑا اس کے بعد بہت آئے بہت آئے ان کو دیکھ کر تو بہت آئے الحمدللہ یہ بات سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے آج وہ میرے بھائی کے اوپر حالات ہیں وہ کورینٹائن ہوئے ابھی ارسٹ ہوئے ہیں میں بس اتنا کائنا چاہتا ہوں وہ شیر ہے وہ چاہے پنجرے میں ہو تب بھی شیر ہے وہ چاہے پنجرے کے باہر ہو وہ تب بھی شیر ہی ہے شیر کی جو ہے حیثیت نہیں بدلتی ہے اگر وہ پنجرے میں چل جائے یا پھر پنجرے کے باہر ہو شیر شیر ہی ہوتا ہے انشاءاللہ ہم نے ان کو دیکھا ہے از ایک کورپیٹر اور آگے ہم ان کو بہت اچھے عہدے میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ بہت جل اور دوسری چیز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ بھی بتا دوں میں دوسری چیز کوویڈ نائنٹین کے اندر جو بھائی نے قدمت کی ہے جو گھر گھر جا کر سامان پہنچایا ہے بہت سارے لوگوں نے کیا یہاں پر ہمارے ہمارے کورپیٹر ہیں انہوں نے بھی کیا ہمارے یمیلے رضوان ارشد صاحب میں تو بتا دوں رضوان ارشد صاحب ہمارے لئے نعمت ہیں اتنا اچھا یمیلے ہماری ہسٹری میں نہیں ملا تھا شیوائی جنگر کے اندر جو ہے ہمیں ملا اور ہمارے شکیل بھائی جو ہے ماشاءاللہ انہوں نے بھی جو محنت کی ہے ہم لوگ بہت خوش ہیں ہمارے یمیلے بھی کام کر رہے ہیں ہمارے کورپیٹرز بھی کام کر رہے ہیں گھروں گھروں تک جا رہے ہیں اور ہم لوگ یہاں کے رہنے والے باہر کے علاقوں میں جا کے کام کر رہے ہیں اس لیے باہر کے علاقوں میں جا کے کام کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے گھر کا جو علاقہ ہے وہ ہمارے یمیلے اور ہمارے کورپیٹرز سمال رہے ہیں باقو بھی ہمیں ضروری نہیں ہے ہمیں یہاں پر کام کرنا ہے ہم پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر ہمارے لئے ہم کچھ کام رکھا ہی نہیں ان لوگوں نے اتنا کام کر رہے ہیں اللہ ان کو نظرہ بچ سے بچائے حاصلوں کی حاصل سے بچائے دشمنوں کی دشمنی سے بچائے مکاروں کی مکاری سے بچائے بلخصوص ہمارے کارپیٹرز اور ہمارے جو میرے شواجین نگر کانسیسی کی کارپیٹرز ہیں اور ہمارے جو ایمیلے ہیں ان کے لئے دل کی گہرائیوں سے دعا دیتا ہوں کیونکہ آج تک شواجین نگر کی ہسٹری میں کسی ایمیلے نے اتنا گھش کر گھر گھر جا کر کسی ایمیلے نے کام نہیں کیا اور وہ شاید ہی کوئی کرے گا بھی مگر ان لوگوں نے کیا اس کے لئے ان کے دل کی گہرائیوں سے اور جتنے لوگوں نے بھی کام کیا میں ایک اور نام لینا چاہتا ہوں کہ غیاز الدین وہ ہمارے بھائی ہیں وہ ہمارا بلال باہ جو لگا تھا وہاں پر صبح کے ناشتے سے لے کر شام کے کھانے تک کا انتظام وہ خود کیا کرتے تھے اپنی ذاتی پیسوں سے اور آج بھی جتنے بھی حج بھون میں ہیں کورنٹائن ہو کے ان کے کھانے کا انتظام وہ خود اپنی ذاتی پیسوں ایسے نئے نئے لیڈروں بھر کے نکلے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ سقاوت تو ایسی کی ہے ان لوگوں نے ان لوگوں نے سقاوت کی مثال قائم کی ہے اور بہت سارے نئے لوگ جو ویڈیوز میں نہیں ہیں ان لوگوں نے بھی بہت سارا سقاوت کیا ہے تو بھئی یہ سب لوگ دیکھ کر سیکھ رہے ہیں کسی بڑے کو دیکھا تو چھوٹے نے سیکھ کر کیا کسی چھوٹے نے کیا تو ان سے چھوٹے نے ان سے سیکھ کر کیا جس کے پاس سے وہ بھی کر رہا ہے جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی کوشش کر کے جو ہے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرا بھائی جو عمران ہے وہ شیر ہے وہ شیر تھا شیر ہے شیر رہے گا وہ غازی ہے وہ لڑے گا اور اُبھے گا میں تمام آپ کی آواز کی ویورز سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی ہر دعا میں سب سے پہلے یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالی ہمارے جتنے بھی مینورٹیز کے لیڈر ہیں ان کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا گیا یہ اتحاد نہیں ہے اتفاق نہیں ہے میں نے جیسے شروع میں شیر کہا لبو لہجے بہت رسیلے ہیں دراصل لوگ اندر سے بہت زہریلے ہیں یہ حقیقتا یہ چیز واضح ہو گئی ہے اس چیز کو قتم کرنا چاہیے اور اس چیز کو روکنا چاہیے ہم لوگوں کو مثال بننا چاہیے ہم اور کتنا اپنے آپ کو رسوا کریں گے ہم اور کتنا اپنے آپ کو زلیل کریں گے ہم اور کتنا اپنے آپ کے جو ہے اپنے دامن کو چیر کر ایک دوسرے کو زلیل کریں گے نہیں چاہیے یہ ساڑی چیزیں قتم کر دیں ٹھیک ہے جو ہوا جو ہو گیا الحمدللہ ختم جن پڑھیں اس کے اوپر اور جو لیڈرز ہیں یہ ہمارے لئے نعمت ہیں اب آپس میں یہی بھی ایک دوسرے کے اختلافات میں کر لیں گے تو یہ قوم کہاں جائے گی یہ قوم کے رہبر کون ہیں ہیں دو چار گنگے اب وہ دو چار میں بھی اختلاف آ جائے گا تو یہ قوم کس کے پاس رخ کرے گی بھئی تھوڑا سوچیں تھوڑا سمجھیں اپنی آنا کے لئے بہت ساری چیزوں کو آپ وبانہ بنا لیں ٹھیک ہے چیزوں کو ختم کریں ختم کر جو ہے ایک آپس میں صلاح کریں صلاح کر کر کمیونٹی کے لئے کچھ کریں سوسائٹی کے لئے کچھ کریں آپ کر رہے ہیں اہت نہیں کہ بھی نیکی کر لیں نیکی کرنا بھی ضروری ہے اور نیکی کو بچا کر لے جانا بھی ضروری ہے اgensانی یہ نیکی کر لیا اور سارا عمال مل گئے نہیں نیکی کرنا ضروری ہے بلکل اسی طرح نیکی کی حفاظت کر کر آخرت میں لے کر بھی جانا اور سچ میں نجات ہے ہر کسی سے میں بولنگا کہ بھی سچ بولیں جھوٹ میں جو ہے کبھی نجات نہیں ملے گی اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں میں کہ نجات جو ہے وہ سچ میں ہم جتنی جھوٹی باتیں کریں گے اتنی ہی وبا ہمارو پر آتے رہے گی اتنی ہی مشکلیں ہمارو پر آتے رہیں گے اور یہ میں نے ویڈیو میری بہن سیما کاؤسر کے لیے کہ وہ بی جے پی میں ہرگیز نہیں ہے وہ سینٹرلائز ابھی ہے اور وہ کوویڈ نینٹی میں بہت اچھا کام کی اور یہ نرسی ان پی آر میں پورے کرنا ٹکا کا دورہ کیا ہے ان لوگوں پورے کرنا ٹکا کے دورے میں گئی ہوئی ہے لوگوں نے باعزت ان کو بلایا اور وہ گئی وہاں پر سپیچ دیں اور یہ ایک شیر میرا بھائی جو تھا ہے اور رہے گا وہ عمران عارف پاشا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مقدر بہت چمکائیں گے یہ میرا بھائی نرسی کے پاس جب پہلی بار آواز اٹھی تو ایک ایسا لیڈر تھا جو بے جھجک روڑوں پر آ کر بیجے پی کے خلاف بولتا تھا بولتا ہے اور آگے بھی بولتا رہے گا ایسے لیڈروں کی ہمیں حمایت کرنا چاہیے اور ایسے لیڈروں کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے یہ میرا بھائی ہے ہمیشہ میرے لئے بہت کٹیسی رکھنے والے اور بہت عزت دے کر بات کردے والے میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو تمام تکلیفوں سے جو ہے بالکل جو ہے الہدہ کر دیں اور ان کی زندگی آفیت اور راحت کے ساتھ چلیں اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور جو ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لوگوں تک پہنچائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ